میں ہوں آپ کے ساتھ بنتی ڈگرا اور اس سمیں میں سبجی منڈی جو اپکیٹ میں ہے وہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ سبجی منڈی ویجیٹیبل جتنے بھی یہاں پہ جو دکواندار ہیں وہ یہاں پہ پردرشن کر رہے ہیں مونسی بنتی کو لے کے تصویریں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ گند پڑا ہوا ہے آپ پیشے کی تصویریں بتائیں گے کہ کس طرح یہ جو روڈ ہے اس پہ کتنی گندگی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بماری آنے کا پورا بندوست کیا یہ سامنے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں یہ اور جھوٹے بادے کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک دن نے میر صاحب نے بھی ہماری میٹنگ لی تھی آدھی رات کو تو ہم سارے بندے گئے تھے انہوں نے بولا تھا آج کے بعد آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہماری یہ نلکی نالی ٹوٹی ہوئی ہیں بجلی نہیں ہیں یہ دیکھئے منڈی کی حالت اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں جہاں پر چوگر بھی آتے ہیں جہاں پر چکے بھی آتے ہیں مگر منڈی کی اتنی بری حالت ہے کچھ بجیرے میں نے دیکھا یہ سٹوڈنٹ لڑکیاں جاری تھی ادھر سے سوٹی آئی ان کے سارے کے سارے کپڑے بلکل غراب وہ نہ کالج میں جانے کے لیے رہی نہ وہ گھر جانے کے لیے رہی ان کو ہم بار بار کہتے ہیں کم سے کم سے سبھائی دیکھ رہو ہمارے سارے نالے ٹوٹے ہوئی ہیں ایک لڑکے کا کل پاؤں فس گیا اس کو سولہ ٹانکیں لگئے ہیں مگر بار بار میں نے ان کو بولا یہ دیکھئے دیکھئے ان کی حالت کوئی ریپیرنگ نہیں کوئی کچھ نہیں دکانے کے اوپر چھات نہیں ہیں ان کا بھی قرائے ہمارے سے لے رہے ہیں فڑیوں کا قرائے بھی یہ لے رہے ہیں اور یہ سبھائی کرتے ہیں اس کے بھی سو روپے کا مہینے کا لیتے ہیں یہ ہمارے سے مگر ہماری سنائی بلکل نہیں ہے ہمیں بولتے ہیں ہم ٹائل ڈال کے دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھئے یہ ہماری سب سے پرانی منٹی ہے جمبو شہر کی رائیوں مارہیوں کے ٹیموں کی اس کی حالت دیکھئے یہ در تو میرے خیال میں کتا بھی نہیں آئے گا وہ بھی تک لے گا یہ در گند پڑھے گا رسطہ اپنا چینج کر لے گا بلکل صاحب سبھائی نہیں کرتے ہیں پرچی ہر ہم ہر مینے لینے آ جاتے ہیں یہ ہر مینے پرچی لینے آ جاتے ہیں ہم بولتے ہیں پرچی کس چیز کی آپ قرائے بھی لیتے ہو یہ جو جو چارج رہے جی اس کے بعد کوئی آ جاتا ہے ہمیں تانک کرنے کے یہ قریب لوگ ہیں بچہرے سارے کوئی آ جاتا ہے ہاں جی آپ نے یہ ایک کلاس لبا پر رکھا ہے یہ دو بھی کلاس نہیں رکھا دے دو پانچ سو روپیا پانچ سو روپیا یہ ساری تیاری کا لیتے نہیں ہے پانچ سو روپیا بول جاتا ہے پھر جاتا ہے کانڈے والے ہاں جی آپ نے کانڈا بھی تاک چیک نہیں کر بایا ہے یہ انپڑ لوگ ہیں کہاں جائیں یہ بولتے ہیں ادھر آو چیک کر لو نہیں جی آن لینڈ آن لینڈ یہ ان کو باشا یہ سمجھ نہیں آتی کہ آن لینڈ ہم کیسے بھاروں بھریں یہ کہاں جائیں یہ بار بار مجھے بھون کرتے ہیں کہ پریڈن صاحب آب آئیے اس کا کوئی حال نکالی ہے اس کا حال میرے پاس کیا ہے میں یہی ان کو بولوں گا کہ یہاں پر آؤ اپنا کیمپ لگاؤ جو پتھر پتھروں کی جو بھی ان کی ہے وہ اپنی پوری کرو یہ انپڑ لوگ ہیں یہ نہیں جا سکتے ہیں سائبر کیپ میں نہیں یہ بھار سکتے ہیں تو ہمارا بھار بھار ان کو کہنے کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے بولا تھا یہ ہمارے بجلی لگے کہ کچھ نہیں ہوا نہ کوئی بجلی ہے نہ پانی ہے یہ دیکھئے پیپے ٹوٹی ہوئی ہیں کجرہ تو آپ نے دیکھی لیا سارے نالے بلکل بند پڑے ہوئے ہیں پہلے جو مہینے میں ایک بار جب ہماری چھوٹی ہوتی تھی کتیس کو یا تیس کو تو ساری سبائی کرتے تھے یہ نالے بھی بند کرتے تھے نالے کی بھی سبائی ہوتی تھی آج تو میں نے دیکھا شے مہینے ہو گیا نہ کوئی نالے والا سبائی کرنے کے لیے آیا نہ ان کو کوئی رپیر کرنے کے لیے آیا ہم جاتے ہیں بولتے ضرور ہیں کہ آج نہیں کل آپ کا کام شروع ہو جائے گا ہمیں وہ بتا دو کہ وہ کل کب آئے گا ہم بار بار یہی ان کے پوچھنے جاتے ہیں دنیا بات یہ تصویریں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کس طرح گندی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک دکاندار ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے بعد یہ پرچی بتا رہے ہیں یہ پرچی آپ سامنے دیکھ سکت ہیں 2112-2022 کس کی ڈیٹ ہے سوائی نہیں کرتے سوائی نہیں کس طرح سور پیان سے لیا جاتا ہے اور منڈی کی جو صفائی ہے اس کی حالت ابھی آپ نے دیکھی ہے ہم بھی گوہار لگائیں گے کی جمہو کی سب سے پرانی منڈی ہے اس پر گر پہ کر کے دیان دیے جائے کیونکہ آنے جانے والے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں اور ہمارے جمہو کی جتنے بھی نواسی ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں سبجی لیتے ہیں فروڈ لیتے ہیں ان کی صحت کا بھی دیان رکھا جائے اس خبر پہ آپ سب کی کیا رہا ہے ہمارے کمنڈ باکس میں ضرور رکھیں اور ویوز ٹوڈے کے ساتھ جوڑے رہیں مجھے اور پنگل میرا کو دیزاد نمشکار